امیترو سبی کو ہوا میں پرنام دیکھو آج اپنے بات کریں گے اتحاس کی دیکھو ایک بات کہا جاتا ہوں شروع کرنے سے پہلے ویڈیو اب ویڈیو چلا لیا تو ویڈیو کو پورا دیکھنا پھر کوئی مجھے والی بات نہیں ہے بیٹ میں چھوڑ دو گے سمجھ بھی نہیں آئے گا ہے یا نہیں ہے اب چلا لیا تو اس کو پورا ایڈ تک دیکھنا نوٹس کیا کوپی لے لینا ساتھ اتارتے لینا جو تو بات میں لکھ رہا ہوں سب سے پہلے بات کریں گے اتحاس اتحاس کی جو پریواسہ دیکھو کوئی اگزام میں تو کوسن نہیں آتا پریواسہ سے یہ کلاس بڑا işe sistem ہوتا ہے لیکن کلاس تو دیکھو تو ایک گھٹا اس کا پریواسہ پریواسہ سمجھانے میں لگا جتے ہیں تو نورمل بتائیں گے اپنے اتحاس اتحاس کو تین باغوں میں باتا ہے پروگ اتحاسی کال آگ اتحاسی کال اور اتحاسی کال سب سے پہلے بات کریں گے پروگ اتحاسی کال میں سر کیا ہوتا تھا یہ جو اپنا پروگ اتحاسی کال ہے اس میں اپنے کو کوئی بھی لکھت ساکسیہ نہیں ملتا کوئی بھی لکھت ساکسیہ نہیں ملتا اب شور سی بات ہے یہاں لکھت ساکسیہ نہیں ملا تو پڑھا بھی نہیں جائے گا یعنی اس کا مطلب کہہ سکتے ہیں یہ تھا ادارن کے لیے پاسان کال پاسان کال مطلب ہے کہ پتھروں کا کال اس سے جو مانب تھے وہ پتھروں کا پریو کرتے تھے اس کے بعد آیا آگے تیاسی کال اس آگے تیاسی کال میں لکھی تساکسیہ تو ملے تھے یعنی یہاں لپی تو ملی تھی جبکہ اس لپی کو پڑھا نہیں گیا پڑھا نہیں گیا جیسے سربتاؤ ادارن کے لیے آپ لے لو سندھو گاٹی سبیتا سندھو گاٹی سبیتا یہ لپی پڑھ گیا کھا دیا تھے نہیں پڑھا دے گا کیوں کہ اٹھا کی ہی لکھ رہا ہے اب اس کے بعد اپنے جو ٹوپی کریں گے سندھو سب بہتا نہیں اٹھائیں گے ایتیاسی کال اس ایتیاسی کال میں لکھی تساکسے بھی ملے تھے اور ان لکھی تساکسے کو پڑھا بھی گیا تھا یہ ایتیاسی کال ہوتا ہے چھے سو عیسیٰ پورو کے بعد آگ اٹیاسی کال میں کوئی ساکسے نہیں ملا یعنی پاسان کال سوری پروگ اٹیاسی کال میں کوئی ساکسے نہیں ملا آگ اٹیاسی کال میں لکھی تساکسے تو ملا تھا جب اسے پڑھا نہیں گیا جیسے سندھو سبیتا اٹیاسی کال لکھی تساکسے تو ملا جب کی پڑھا بھی گیا تھا اور چھے سو عیسیٰ پورو کے بعد کونسا اٹیاسی کال ہوا اٹیاسی کال کا اس پاسان کال کو تین باغوں میں باتیں گے ایک دو اور تین پہلے والے باغ کا نام ہوگا پورا پاسان کال یہ میں اسی دیکھ رہا ہوں یعنی اس کال میں کیا ہوتا تھا اس کے بعد بات کریں گے اپنے مدی پاسان کال کی اور اس کے بعد اپنے بات کریں گے نو پاسان کال کی سب سے پہلے بات کریں اپنے پورا پاسان کال کی اس پورا پاسان کال میں جو اتیار تھے اتیار وہ بڑے تھے جبکہ سوڈول نہیں تھے یعنی سوڈول مضبوط نہیں تھے سوڈول نہیں تھے اس کی جو خوج کی تھی وہ انیس سوری اٹھارہ سو ترے سٹھ میں روبٹ بروس فٹ نے کی تھی اس کی خوج بھی سنے کی روبٹ بروس فٹ نے کب کی اٹھارہ سو ترے سٹھ میں سر کہاں کی اس کی خوج جو کی تھی وہ کی تھی پل و رم مدراز کے اندر اس کی جو خوج کی کہاں کی پل و رم مدراز کے اندر کوش سن پچھا جات چکا ہے ریٹ میں پورا پاسان کال کی خوج اٹھارہ سو ترے سٹھ میں کس نے کی تھی یہ روبٹ ہے بروس فٹ نے اس کے بعد بات کریں مدیا پاسان کال کی اس پاسان کال میں کیا تھا کی جو اتیار تھے وہ چھوٹے تھے اتیار کیا تھے چھوٹے تھے جنہیں کہا جاتا ہے مائکرو لیتھک مائکرو لیتھک یہ بھی کوشن بہت مہتپورن ہے کی مدیا پاسان کال کے تھیاروں کو کیا کہا جاتا تھا مائکرو لیتھک اس کی جو خوج کی تھی وہ اٹھارہ سو سڑھ سٹھ میں سی ایل کار لائن نے کی تھی سی ایل کار لائن اس میں کیا ساکشہ ملے اس کے اندر اپنے کو پسو پالن کا ملے اک بھی ملتا ہے مدیا پاسان کال میں یعنی اس کال میں لوگ پسو پالن کرنے لگ گئے تھے گر جی کیسے کیا پتہ لگا دیکھو اس کا فیمس ٹھیک ہے یہ آدھ کر لینا بی ہے بی سے باگور اور اے سے احمد گڑ احمد گڑ پڑتا ہے مدیا پردیس میں اور باگور اپنے راجستان کا ایک جلہ ہے جس کا نام ہے بھیل وڑا ان دونوں ستان پر ہی پسو پالن کے ساکشے ملے ہوئے پسو پالن کے کیا ملے ہیں ساکشے راجستان میں تو باگور بھارت میں احمد گڑ اب بات کریں نو پاسان کال کی نو پاسان کال مطلب اس نو پاسان کال میں لوگ وکسٹ ہو گئے تھے اس نو پاسان کال کی جو خوج کی تھی وہ اٹھارہ سو ساٹھ میں لین میں سوریر نے کی تھی لین میں سوریر اس کی خوج ہے وہ ٹوس ندی گاٹی کے کنارے ہوئی تھی اور یہ ٹوس ندی جو گاٹی ہے یہ پڑتی ہے اتر پردیس میں جبکہ اس نے اس کی جو خوج کی تھی وہ وندیچل پروت مالہ سرینی پہ کی تھی حیانی ہے اب دیکھو ٹوس ندی گاٹی کے پاس خوج کر لی اس نے اب اس نو پاسان کال میں ایک ستھل خوج جا گیا تھا پاکستان میں میہرگڑ ستھل کا نام کیا تھا میہرگڑ وہ پاکستان کا ایک ستھان ہے جس کا نام بلوچی ستھان بلوچی ستھان اس پاکستان کا خوج جا گیا جو ستھل تھا بلوچی ستھان یہاں ایک ستھل تھا جس کا نام تھا میہرگڑ اس میہرگڑ میں گے ہوں اور بینس کے ساکسے ملے ہیں گے ہوں اور بینس کے اس نو پاسان کال میں جو سب سے بڑی خوج مانی جاتی ہے تو اس میں جو سب سے بڑے خوج تھی وہ تھی گےوں کی اس میں لوگ مساری کے ہونے کے ساتھ ساکاری بھی تھے نو پاسان کال میں اب آپ اپنی بکوں میں دیکھو گے تو اس کا ٹائم پیٹ بہت بتایا گیا کیونکہ اس پورا پاسان کال کو بھی آگے تین بھاگوں میں بھٹا گیا ہے ایک کا نام ہے پورا پاسان کال اور ایک بیچوارے کا اپنے مدیہ پاسان کال اپنے چترکاری کی ساکھ سے ملے تھے چتر کال سر چترکاری یہ ہم سمجھے نہیں آپ نے نام سنو گا بھیم بیٹ کا بھیم بیٹ کا کی گفہ اس بھیم بیٹ کا کی گفہ میں سر پر پر تھم بھارت میں چترکاری کی پر نام ملے ہے کس گفہ میں بھیم بھارت کھڑا 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 ہوتا ہے ایسی مالو جیسے آپ بیٹ سبھی آپ کو پڑھا رہا کسی نے میرے کو دیکھا تو آپ کو اور میرا دونوں کا کسی پتھر پورا پسان کال کھڑا اب بات کریں گے اس کے بعد نو پسان کال کی اس وہ الگ ہے یہ اس کے ادھار پر بتا رہا میں نے وہ الگ پورے بتایا اس میں کیا ہوا تھا مانو نے گیان کا وکاس کر لیا تھا مانو نے کس کا وکاس کر لیا گیان اب دیکھو گیان کا وکاس ہو گیا تو اب جو ورطمان میں ہم جی رہے ہیں ہمو سیمپیس ہمو سیمپیس سوری ہمو سیپیان ہمو سیپیان اپنے جو ورطمان میں جی رہے ہیں ایک تو آئے تھے ہمو سوری ہمو ایریکٹس اور ایک تھے اپنے ہمو سیمپیس جو اپنے ورطمان پھر نب پسان کال آگے سے اب چلتا رہا ایسے ہی پسان کال کی جو میں نے آپ کو ساری ڈیٹیل دی اس میں ہی اس کے بعد پڑھیں گے سندو گاٹی سب بیتا تو یہ کیا ہے آپ اپنے سنوٹ پیس ساری باتیں آپ یہ لکھنا اس کے سندو گاٹی سب بیتا سر وہ کیا تھا دیکھو سندو گاٹی سب بیتا کر دیا شروع چلو دیکھو تو سندو گاٹی سب بیتا کیا ہے سر سب بیتا کیوں پڑھائی جاتی ہے یہ اس لیے پڑھائی جاتی ہے یعنی جیسے اپنے ورطمان میں ہم سنوٹ پیس ایسے ہی اپنے جیسے ہی مانو اس درطی پہ رہ کے جا چکے ہیں لپ تو چکے ہیں اپنے کو بھی پڑھائی جائے گا یعنی اس طرح سے یہ بیتی رہتے تھے اور ایسے ان کو یہاں یہاں ایسے ان کا پریاب کرتے تھے لیکن اٹھے تو جی ساروں زدہ مل گا موائل مل گا سب سے زدہ اپنے پاس کیا ہیں یعنی بھارت کی جتنی جن سن کیا اس سے زدہ بھارت موائل ہے تو ساروں زدہ کی مل گا موائل مل گا اور کے ٹھاتے کیا کیا کاربن چودہ اس کاربن چودہ کے آدھار پر ڈاکٹر اگربال یعنی ڈی پی اگربال نے بتایا ہے کہ اس سبیتہ کا جو ٹائم ہے وہ ہے تیئیس سو عیسی پورو سے لے کر سترہ سو پچاس عیسی پورو تک یعنی سند سبیتہ کا جو ٹائم ہے وہ ڈی پی اگربال کے نصار تیئیس سو عیسی پورو سے لے سترہ سو پچاس عیسی پورو تک آپ نے نام سنا ہوگا میسو پوٹامیا سبیتہ میسو پوٹامیا جو سبیتہ ہے وہ ویسو کی سب سے پراتین سبیتہ یاد رکھنا اپنی سند سبیتہ چوتھ نمبر پہ آتی میسو پوٹامیا پوٹامیا نام دیکھو کسا کسا دے دیا میسو پوٹامیا ابھی لیک اس میسو پوٹامیا ابھی لیک کے انسار ہے اس سبیتہ کا جو ٹائم پی وہ ہے بتی سو پچاس عیسی پورو سے لے کر ستائی سو پچاس عیسی پورو اس کے بعد اپنے بات بات کریں اس کا جو سرپر تم جو لے خ لگایا تھا وہ اٹھارہ سو چھبیس میں چال سمیسن نے اڑپا کا ٹیلا خوزہ کیا خوزہ بھئی اڑپا کا ٹیبو خوزہ ٹیبا مطلب سمجھو گئی گیڑ آؤ ٹیبا اٹھارہ سو چھبیس میں چال سمیسن نے ہڑپا کا ٹیلا اب ای ٹیلا میں کئی دیکھو ای ٹیلا میں کچھ اٹھان دیکھیں لیکن لوگوں نے اس کی اور دھیانہ کرشتی نہیں کننگم اور کننگم کے بعد اٹھارہ سو چھپن میں دو بھائی تھے ایک کا نام تھا بٹ اور ایک کا نام تھا بیلیم بٹن بیلیم بٹن ان دونوں بھائیوں نے کراچی سے لے سوری لاہور سے لے کراچی یہاں تک پٹریاں بچائیں پٹریاں سمجھو سمجھتے ہو جس کے اوپر ریل جلتی ہے اب ان پٹریاں میں اس نے اڑپا ٹینوں سے اٹھ نکالی اور پٹریاں میں اٹھوں کا پریو کیا کس میں لاہور سے کراچی تک جو لائنے بچھا رہے تھے کس نے دو بھائی بٹ بھائی بیلیم بٹن کراچی تب لوگوں نے دیانہ کس کیا کیا پھنگ کھر رہے ہیں وہاں سے لارہ ہیں ٹلو سے پھر کیا اس کو دیکھے دیکھے لوگ بھی لے جانے لگے لوگ اپنے گھر بنائے کوئی کیے بنائے کوئی کیا بنائے تھے کوئی کیا بنائے سرکار کو اس بات ستنا ملی سرکار نے جتنا ایڈیا تھا دور دور تک اس پر مطلب تار بندی کر کسی گاؤں وڑا یہاں پر بیس نہیں کرے گا سرکار نے خوچ بین کرنی شروع کی تو وہاں پر کچھ سندھ سبیتہ کے ستل مننے لگے اب الیک ملتا ہے ایسے کرتے کرتے لگ بگ پچیس سو ستل خوچے گئی سارا الگ بتا کوئی کتا اٹھائی سو کوئی کھیں تین جار کوئی پچیس کوئی لوڈ لی کبھی اگزام میں نہیں پوچھتے کتنے ستل خوچے گئے یہ امپریس پھیک رہا ہوں بس سمجھے بات کو بیٹ ویلیم بٹ نے لاہور سے کراچی سمجھے لائن بچھاتے سمجھے اس مطلب اڑپا کی کھوز کی تھی اب دیکھو اس نے بس اُلیک دیا یہ بھی زیادہ نہیں ہوگی تھی اب کھوز وگیرہ وہ کس نے کیا دیکھو اب بیٹ ویلیم بیٹ نے لاہور سے کراچی پھر ایسے ایسے کرتے سندو سبیت سبیت جون مارسل جون مارسل نے اس کا نام کیا دیا سندو گاٹی سبیت سندو سبیت کی بھارت میں بہت تلق ہو جگے اب دیکھو اب اس سبیت کا جو وزتار تھا وہ کیسا تھا دیکھو اس کو تھوڑا سا دیان سے دیکھنا ہوگی یہ اپنا پیارا سا سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا اب دیکھو کیا رہے بڑی ہے اب دیکھو جمہ کشمیر میں ایک ستان پڑھتا ہے مانڈا مانڈا کی نہیں کہہ رہے مانڈا جمہ کشمیر میں یعنی اتری جو ستل انتیم میں بھارت میں خوضا گیا تھا اس کا نام تھا مانڈا ایک ستل آلم گیر پور اور ایک ستل یہاں دکشن میں خوضا گیا انت انت دیم آباد دیم آباد ادھر بلوچستان میں ایک ستل خوضا گیا جس کا نام تھا ست کانگ دور جس کا نام کیا تھا بھئی ست کانگ نام دیکھو ست کانگ دور ملا دیانگ دیکھو ست کانگ دور کو مانڈا سے مانڈا کو آلم گیر پور سے دیم آباد اور ادھر یہ گیا اس کی جو آکرتی ہے کیسی لگ رہی ہے بھئی تری بج کے سمان لگ رہی ہے تو اس سب بیتا کی جو آکرتی تھی وہ تھی تری بج آکار تری بج آکار ملتا ہے کہ یہ جو سب بیتا تھی تیرہ لاک کلومیٹر میں پھلی تھی کتنے یہ لگ بگا بارہ لاک نیانی جار نو سو کچھ ایسا ہے تیرہ لاک لگ بگ تیرہ لاک اتنا اس کا اچھے تر پھلتا گر جی مانڈا مانڈا کس ندی کے کنارے اپنے جمہو کسمیر میں ایک ندی ہے جس کا نعو چناو ندی دیکھو مانڈا چناو ندی کنارے دیما و دیما بعد نیچے ندی گوداوری گوداوری ندی کے اسے برد گنگا کہتے ہیں اندر سب سے بڑی ندی بھی کونسی ہے گوداوری ندی ادھر ایک ندی داسک یہ داسک ندی کنارے پن پات دیما و دستان مالاشتر آلم گیر پور یوپی مے اور مانڈا جمہو کسمیر دیکھو یاد کیسے کرنا یہ دیشا کونسی ہے اتر یہ دکشن یہ پشتیم اور یہ پور دیشے دکشن دیشے دیما و دیشے دکھت والی بات نہیں پیسے پور پیسے آلم مانڈا مانڈا اوپر اوپر اور سوت کانگے پاکستان نام اس سوت کانگے ایسے یاد کلی یہ جو سندو سبیتا کے لوگ تھے یہ مٹھاس کے لیے کس کا پریوک کرتے تھے سار یہ لوگ مٹھاس کے لیے سہد کا پریوک کرتے تھے اپا کی گھر یعنی مٹھاس کے لیے لوگ سہد کا پریوک کرتے تھے اور سٹوٹ پیگٹ نے اس میں ایک ویکتی آیا تھا جس کا نام تھا سٹوٹ پیگٹ اس سٹوٹ پیگٹ نے اڑپا پلس مون جودڑوں کو جڑوان راز نہیں بتایا تھا سٹوٹ پیگٹ نے کس کو جڑوان راز نہیں بتایا اڑپا اور مون جودڑوں کو اب ان کا جو پرمک ویوسائے کیا کرتے تھے یہ لوگ ویوسائے پرمک ویوسائے تھا کریشی ایک تو کریشی کرتے تھے اور دوسرا تھا پسو پالن بس دو ہی پرمک ویوسائے تھے ایک تو کرتے تھے کریشی کر لی یا کیا کر لیا پسو پالن سندو سبیتہ کا جو پہلا سطلہ خوجا گیا تھا اس کا نام تھا ہڈپا ہڈپا کی خوج انیس سو اکیس میں ڈی آر یعنی دیار رام سانی نے کی کس نے کی دیار رام سانی نے کس ندی کے کنارے سر راوی ندی کے کنارے کنارے کس ندی کنارے راوی ندی کے ہڈپا بیتا کی لپی کیسی تھی بات کریں اپنے لپی کی لپی سمجھو گے یعنی جو لکھے تصاکش ملے تھے وہ کیسے تھے یہ یہاں سے لکھنا شروع کرتے تھے یہاں سے ایسے لکھتے تھے ایسے 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 یعنی لپی کیسے سمجھ رہی ہے نہیں یعنی تو لپی تھی وہ تھی باب چتر آتمک اس کی جو لپی تھی وہ کیسی تھی باب چتر آتمک آکرتی دیکھو کیسی سام کی ترہ لگ رہی ہے یعنی اس لپی کی جو آکرتی تھی وہ تھی سرپی لا کار سرپی لا کار آکرتی کیسی تھی سرپی لا کار اس لپی میں جو سروا دیکھ اکثر ملے گا یعنی یو اکثر کا سروا دیکھ پری ہو کیا ہے اور مچھلی کے چتر کا سروا دیکھ پری ہو کیا گئے یعنی یعنی باو چتر آتم جو سندھ سر سر بیتا لکھ کس اکثر کا سر 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 پری یو اکثر کا اور کس چتر کا مچھلی چتر کا سر سر دیکھ پری جاتی تھی اب سندھ سب بیتا کے جتنے بھی ستل تھے جیسے اڑپا مون جو دارو یہ اپنے بات کریں گے نیسٹ ویڈیو میں سنو درو گیڑا کیون کیونکہ ایک ویڈیو اتنی پوری بنانے کے بعد زیادہ بڑی ہو جائے اور بڑی ویڈیو آپ کو پر وائیڈ کرواتا رہوں گا بس آپ تھوڑا سا کمیٹ سیکشن میں بتا دینا کہ کونسی ویڈیو ڈالنی ہے کس ٹوپک میں ڈالنی تو جائے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو